ہمارے سن وقت تو پہلے ہی میں مائے کے چھڑ دیاں گا انشاءاللہ میں تو اڑیاں سوچاں تو بھی پہلے چھڑ دیاں گا انشاءاللہ ایک مرتبہ بازے بابا بازے بلندرود پاک پڑھ لو السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ حامدہ ومسلیہ ام آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ صَدَقَ اللَّهُ خَالِقُنَا الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا بازے بلندرود پاک پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا اکرم الاکرمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا اجمل الاجملین سناخانان مصطفیٰ کریم بارگاہ نبوت اور رسالت دیندر ستیج تے آکے حضور دی سناخانی کر دے رہے تے ایک سرکار دے زمانہ مقدسہ دے اندر حضور دے صنع خان جنہ دا نام نام اسم گرامی ہے حضرت حسان بن ثابت سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے صنع خان صنف فرمان دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ سَاؤو اربی شاید پڑھے لکھے کچھ اباب نو سمجھ آئی ہوئے اکثریت نو نا آئی ہوئے اس اربی اشعار دی ترجمانی کسے پنجابی دے شاعر اپنی زبان اندر کیتی یہ فرمان دینے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤو کملی والے محبوب نے جمیں چایا قسم رب دی او میں بنایا رب نے مکے پاک دی ترتی نو غسل دے کے اتر جنتان دا فیر چھڑکایا رب نے اُتھے پیر نا کسے دا آجاوے اُتھے پیر نا کسے دا آجاوے پین دتا نئی ترتی تے سایا رب نے کٹھا نبیاں دیاں روانو کر کے تے اُتھے عرش ملاد منایا رب نے قرآنِ جڑی آیا مبارکہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے انشاءاللہ اُسے تے گفتگو اُسے دی مناسبت نال کٹھا نبیاں دیاں روانو کر کے تے اُتھے عرش ملاد منایا رب نے تمبو ستہ اسمانہ دے تان کے تے بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے اے دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لئی چمکایا رب نے دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لئی چمکایا رب نے پھر صدرہ دے اُتھے اسٹیج بنیاں جبرائیل نقیب بنایا رب نے جبرائیلہ تلاوت بھی آپ کر لے جلسہ یاردہ شروع کرایا رب نے جبرائیلہ تلاوت بھی آپ کر لے جلسہ یاردہ شروع کرایا رب نے روحِ آدم نے حمد بیان کی تھی روحِ عیسیٰ نو فیر بلایا رب نے ابنِ مریم نو نات دا حکم دے کے اے دی یاردہ شان ودایا رب نے اے نبیو پڑو درود حضور اتھے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے نبیو پڑو درود حضور اتھے پھر آپ خطاب سمایا رب نے اے تسی چندیاں دے اتھے اتراز کر دے تسی چندیاں دے اتھے اتراز کر دے چندہ سونے دا آپ چلایا رب نے اے اسغرہ عوضِ کولوں کی غیب رہنا جدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے اسغرہ عوضِ کولوں کی غیب رہنا جدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِیسَا کا نبیین خالقِ کائنات نے عالمِ اروادِ عبدر ربِ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ نے فرمایا جبریل ربِ جلیل کیر شاہ دے فرمایا میں رب کریم دا دیل کر دائے ایک جلسہ نہ کرا یاللہ جلسہ کارتو رب العالمین کائناتِ ارزی و سماوی دا ذرہ بھی مارزِ وجود میں چھ نہیں آیا عالمِ اروادِ اج عالمِ اجسام اسی جسمان آل اس جہان میں چاہے ہوئے ہیں او دو عالمِ ارواد سی ساریاں روہاں رب کریم دی بارگاہ دے اندر ربِ کائنات نے فرمایا جبریل ربِ جلیل کیر شاہ دے فرمایا میں رب کریم جلسہ کرنا چاہنا یاللہ کادہ جلسہ فرمایا جلسہ توہید میری ربوبیت میری علوہیت میری رحمانیت میری رہیمیت میری بہدانیت دا جلسہ ہوئے گا یاللہ پھر میرے واسطہ کی حکمیں اللہ کریم نے فرمایا جبریل میں رب جلسہ کرنا چاہنا ساریاں روحانو دعوتنا میں بچا دے ملاد دیں میں فلان ذکرِ مصطفیٰ دیں میں فلان اسی انہیں نہیں کر دے خدا دی قسم ذکرِ مصطفیٰ سنتِ خدا سبحان اللہ ذکرِ مصطفیٰ سنتِ خدا ذکرِ مصطفیٰ سنتِ انبیاء ذکرِ مصطفیٰ سنتِ صحابہ ذکرِ مصطفیٰ سنتِ تابعین ذکرِ مصطفیٰ سنتِ اولیاءِ کاملین خالقِ قائنات نے فرمایا جبریل ربِ جلیر کی رشادے فرمایا سار یا روحانو داوتنا میں پہی دے گل قابلِ غورِ یا اللہ کنہ نو داوتنا میں پہی جان اللہ کریم نے فرمایا مسلمان کافر ہندو سکھ یودی سائی آپ نے پرائے جبریل میں رب دا آپنا جلسائے جلسائے میری توحید دا میری وحدانیت دا میں رب کریم نے اپنی ربو بیجت دا اقرار کروانا ہے اس واسطے ساریاں قیامت تاکان والیاں روحانو پیغام پوچھا دے ساریاں اس جلسائے توحید اندر کٹھیا ہو جائیں ساریاں جلسائے توحید اندر جلسائے وحدانیت اندر کٹھیا ہو گئیں ہون ساریاں روحان کٹھیا ہو گئیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام رب دی بارگاہ عرض کر دینے مولا روحان تے کٹھیا ہو گئیں یعنی تے ہون خطاب کون فرماوے گا اللہ کریم نے فرمایا میرا اپنا جلسہ ہے میں جانا تو خطاب جانے سبحان اللہ تقریر تساں یاد کرنی ہے تقریر تساں یاد کرنی ہے میری نہیں جڑی رب کریم نے جڑی رب کریم نے عالمِ اروا دے اندر ساریاں روحان دے سامنے بیان فرمائی خالقِ کائنات نے فرمایا اے میری روحو کیا میں توڑا رب نہیں سوالیہ جملہ ہے کیا میں توڑا رب نہیں ساریاں روحان بیاک زبان رب دی بارگاہ چرز گیتی مولا تو سڑا ربیں قالو بلا جی ہاں مولا تو سڑا ربیں اللہ کریم نے فرمایا شہیدنا ایک دوجہ دے گواہ بن جاؤ تو سامنے منے ہیں نا میں رب ہاں توڑا یا اللہ منے ہیں فرمایا شہیدنا گواہ بن جاؤ ان تقولو یوم القیامہ انہا کننا عنہ زاغافلین اے ہوئی سوال میں قیامت آلے دن کرنگا کی تے اے نا کھیا جے سانو پہلے دستی آئی نہیں اے رب کریم نے خطاب فرمایا تے تقریر ختم ہو گئی رب کائنات نے فرمایا ساریاں روحان جبریل حکم دے دے واپس چلیاں جان عالم ارواجت ہوا ایاں نے روحان واپس چلیاں گئیاں عرصہ گزریا اللہ کریم فرمایا جبریل رب جلیل کیر شادہ فرمایا ایک جلسہ ہور کرنا ہے ایک جلسہ ہور کرنا ہے یا اللہ ہون کادہ جلسہ کرنا ہے فرمایا ہون جلسہ کرنا ہے اپنے یاردہ ہون آمینا دے لالدہ جلسہ کرنا ہے پہلا جلسہ سی جلسہ توہید ہون جلسہ موسیقی